آج ہوگا آبودادی کی اسی کے ساتھ ایک اور بڑی خبر ہے بھوششالہ میں اے ایسائی کے سروے کا ساتھاں دن ہے آج اور الیکٹرونی گیجٹ اور میپنگ کے ذریعے سروے کیا جا رہا ہے لگ بگ بیس لوگوں کی ٹیم سروے کے کام میں جھٹی ہوئی ہے بھوششالہ کے آس پاس سرکشہ کے پختائیں دزام کیے گئے کل بھوششالہ کی پیچھے کے حصے میں خدای ہوئی تھی دھار کے بھوششالہ میں اے ایسائی سروے کا ساتھاں دن ہے آج صبح ساڑھے ساتھ بجے سے اے ایسائی کا سروے کا کام شروع ہو چکا ہے اس دوران آبودادی کی الیکٹرونی گیجٹ اور میپنگ کے ذریعے ان اپکرنوں سے سروے کا کام کیا جا رہا ہے تمام چیزیں پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور آبودادی کی کل بھوششالہ کی پیچھے کے حصے میں جو کی خدای ہوئی تھی اور تمام چیزیں پتہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی ایک طرف سیسٹیوی کے مادہم سے نگرانی رکھی جا رہی ہے اور ساتھ ہی آبودادی کی سروے کا جو کام جاری ہے سروے کی ویڈیو گرافی بھی ہو رہی ہے بھوششالہ کے آس پاس سرکشہ کے پختہ انتظام کیے گئے ہیں کل بھوششالہ کی پیچھے کے حصے میں خدای ہوئی تھی دھار کی بھوششالہ میں ایسائی سروے کا ساتھاں دن ہے آپ کو دعا دے کہ چھٹوے دن کا سروے پورا ہو چکا ساتوے دن کا ہے اور ساتوے دن کا سروے کا کام شروع ہو چکا ہے اور اسی بیچ جو دونوں پخشوں کے پرتینیدھی ہیں دونوں پخشوں کے اور سے وہ بھی موجود ہیں ہندو پخش کی اور سے بھی اور مسلم پخش کی اور سے بھی پرتینیدھی ایسائی سروے کے ٹیم کے ساتھ موجود ہیں دراصل دھار کے بھوششالہ میں سروے کا کام چل رہا ہے کوڑ کے آدیش کے بعد اور ساتوے دن بھی یہ سروے کیا جا رہا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ ہماری صحیحوں کی رینو اکیوال ہمارے ساتھ جوڑ رہی ہیں تو رینو اب تک کیا کیا ہوا کیا جانکاری اور آج ساتوے دن سروے کو لے کر کیا اپ ڈیٹ رینو جی آپ کو بتا دوں کی کل چھے دین ہو چکے تھے اور آج ساتوہ دینیں چھے دین میں یہ ہوا ہے کہ بھوششالہ کے چاروں طرف سرکھشا کے کڑے انتجام ہے پیچھے کی اور جو ہے کھدائی کا کام جاری ہے وہی بھوششالہ کی میپنگ کو پورا کر لیا گیا ہے کھمبو کو کیمیکلز لگا کر ساف کر لیا گیا ہے ان کی فوٹوز لیے جا چکے ہیں ویڈیو گرافی ہو چکی ہے بھوششالہ کے اوپر کا جو ایریہ ہے جہاں پر گمبت وغیرہ ہے اس کی بھی فوٹوگرافی ویڈیو گرافی کیمیکلز سے سفائی کر کر ان کے بھی فوٹو لیا جا چکے ہیں ان کی میپنگ کی جا چکی ہے وہی کاربن ڈیٹنگ جی پی ایس جی آر ایس تکنیک سے جو ہے لگاتار سروے جاری ہے وہی آج آپ کو بتا دیں کہ ساتھوے دین جو ہے بھوششالہ میں آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا کی ٹیم لگ بک ساتھ بچ کر باون نیٹ پر اندر پرویش کر گئی تھی ساتھی مزدور بھی پرویش کرے تھے اور ہنٹو پاکشک کے گوپال شرما یاچی کا کرتا آشش گویل اندر پہنچے ہیں وہی کمال مولانا ویل فیر سوسائیٹی کے جو پکشکار ہیں عبدالل سمت وہ بھی بھوششالہ کے اندر گئے بھوششالہ کے اندر جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ سروے کا کام گتی سے چل رہا ہے وہی انہوں نے آشا جتائی کی جو بھی کچھ نیڑنے آئے گا وہ مسلم پکشکے نیڑنے میں آئے گا وہی انہوں نے ایک بات اور کہی کہ یہ دی راجہ بھوش تھے دھار میں تھے تو کیلہ کہا تھا بھوششالہ کہا تھی سینو پوری جانگاری آپ ضرور دیجئے ساتھی تصویریں بھی دکھاتے جائیے کیونکہ سروے کا کام شروع ہو چکا ہے ٹیم اندر موجود ہے تصویروں کے آس پاس کیا استطیق ہے اور کتنی حلچل دیکھنے ہوں مل رہے تصویروں کے مادم سے پوری جانگاری دیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پولیس کے جو عالی عدیقاری یہاں پر موجود ہے اور لگاتار جو ہے بھوششالہ کے چاروں طرف نگرانی کی جا رہی ہے آپ اس اور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آرکیولوجیکل سروے فی انڈیا کی جو ٹیموں کی گاڑیاں ہیں وہاں پر موجود ہے پولیس بل جو ہے یہاں پر اندر جو ہے یہاں پر موجود ہے تریس تری سرکشہ ویبستہ لگائی گئی ہے اور پولیس کرمی یہاں پر موجود ہے لگاتار جو ہے اندر جا رہے ہیں ان کی موبائلوں کی جاج کی جا رہی ہے موبائلوں کو باہر ہی رکھایا جا رہا ہے اور منگلوار کو کیول ہندووں کا پرویش ہے شکروار کو کیول جو ہے مسلموں کا پرویش ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھوشالہ کا جو اندر کا پرویش دوار ہے وہاں پر جو ہے ایک بھی ویکتی اندر موجود نہیں ہے کیونکہ یہ نو مین زون ہے اندر کی اور جو لوگ جن کے انومتی ہے وہی لوگ بھوشالہ کے اندر ہے اندر کار یہ چل رہا ہے جس کی ویڈیو گرافی اور فوٹو گرافی پرتیبندی تے پیچھے کی اور جو ہے بھاری سرکشہ کے انتجام ہے سی سی ٹی وی لگے ہوئے ہیں ہائی رائز بیلڈنگ اوپر جو ہے پولیس تینات ہے چاروں طرف بھوشالہ کے چاروں طرف جو ہے وہ پولیس کرمی تینات کیے گئے ہیں بھاری سرکشہ کے یہاں پر انتجام ہے تاکہ ویو کیٹرز بھی پیچھے کی اور لگائے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے بھوشالہ کے اندر جو ہے وہ جانا سکے آپ کو بتا دوں کہ آج جب ساتھوہ دین جوٹکیس وہ ایکسٹرہ آج نظر آئے ہیں تو جی پی ایس جی پی آر کاربن ڈیٹنگ تکنیک سے جو جاچ کی جا رہی ہے پتھروں کا مٹی کا جو عمر کا آکلن یہاں پر کیا جا رہا ہے جو بھٹی چیتر مل رہے ہیں پتھر مل رہے ہیں ان کو سہش کے رکھا جا رہا ہے ان کو صفائی کی جا رہی ہے اس طرح سے الگ الگ چار ٹیمیں بنی ہوئی ہے جو الگ الگ کام کر رہی ہے دو تین جگہ وہاں اندر خدائی بھی چل رہی ہے جس کی خدائی کا جو ہے اس میں جو نکل رہا ہے ان کو بھی الگ رکھا جا رہا ہے بہت شالہ کی جو نیو ہے اس کو پتہ کرنے کی کوشش کی جارہی کل ایک چھڑ بھی گئی تھی جو اس سے گیرائی پتہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے فیٹ اندر اور جو ہے نیو ہے جس کی خدائی کی جانا ہے آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا کو اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کو جو ہے کام نیرباد گتی سے نونو گھنٹے چل رہا ہے لگاتار اور کل شکروہ آ رہے کل پھر بہت شالہ میں ٹیم جو ہے لگ بہت شہ بجے پہنچ رہے گی کیونکہ بارہ بجے ٹیم کو جو ہے بہت شالہ پریسر کھالی کرنا ہے یہاں پر نماز ہوگی ویسے ہی منگلوار کو بھی یہاں پوجا ہوئی تھی تو پوجا کے دوران جو ہے پیچھے کی اور جو سرویے لگاتار چلا تھا ٹیم جو ہے پیچھے کی اور لگاتار سرویے کر رہی تھی اور بہت شالہ پریسر میں جو پردے لگا دیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی جہاں پر سرویے کا کاری چل رہا ہے اس کو دیکھ نہ سکے تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سرویے کا کام چل رہا ہے وہ لگاتار چل رہا ہے سمبھاؤ ٹھیک ہے رینو بہت دنیواد آپ کا تمام جانکاری کے لئے تو سرویے کا کام جاری ہے اور آج ساتھوہ دن ہے ساتھوہ دن بھی صبح ساڑھے ساتھ بجے سے اے ایس آئی کی جو ٹیم ہے وہ سرویے کرنے کے لئے موقع پر پہنچ چکی ہے اور بیس لوگوں کی ٹیم پر شدر کی جانچ کر رہی ہے اور خدای کی مادہم سے یا پھر الگ الگ مادہموں سے یہ سرویے کا کام کیا جا رہا ہے